اللہ نحمده و نستائنه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور ان نفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللا و من يضلل فلا هادیلا و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لا و اشہدو ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیه و سلم اما بعض فان خیر الحديث کتاب الله و خیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیه و سلم و شر الومور محدثاتها فان كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ انہو سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و صاحب پر اور آپ کے متابعین پر بلشتہ جمعہ کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اسی جروشنی میں چند باتیں ارس کی تھی اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا آج ہمارے پیش نظر ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس شخص نے ایمان کا مدہ چکھ لیا جس نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالی کے رب ہونے پر راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں اللہ تعالی کے رب ہونے پر راضی ہونے کا معنی اور مطلب اختصار کے ساتھ پچھلے جمعہ کو میں نے ارس کیا تھا کہ اللہ تعالی کی توحید میں اس کو اکیلہ جاننا یعنی وہ اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی اکیلہ ہے اور اس کائنات کا اکیلہ منتظم ہے مدبر ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے اللہ تعالی کے اس نظام میں کوئی اس کا شریعت نہیں ہے کوئی اس کا مشیر نہیں ہے کوئی اس کا مددگار نہیں ہے اور سورہ اخلاص کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے تعارف کا میں نے ذکر کیا تھا تو اللہ تعالی کی توحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا اور توحید کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا یہ اللہ تعالی کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مانا اور مطلب ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالی کو رب تو زبان سے مانتا ہے دل سے بھی قرار کرتا ہے لیکن اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالی کی توحید میں اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریف ٹھہرا دیتا ہے کہ اللہ تعالی بھی دیتا ہے اور فلا بھی دیتا ہے اللہ بھی اولاد کا دینے والا ہے اور فلا بھی اولاد کا دینے والا ہے اللہ تعالی بھی روزی کا دینے والا ہے اور فلا بھی روزی دیتا ہے تو یہ شرک ہے اور ایسا شخص اللہ تعالی کے رب ہونے پر راضی نہیں ہے بلکہ وہ اس کے خلاف ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کسی کو شریعت ٹھہرانا جو عبادات اللہ رب العالمین کے لئے خاص ہیں اور کل عبادات اللہ کے لئے خاص ہیں ان میں کسی بندے کو شریعت ٹھہرانا اور کسی بندے کے لئے ان عبادات کو بجا لانا یہ ایک بلا شرک ہے جس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے بچنے کی ضرورت ہے اگر کوئی شخص اس طرح کے شرک کا مرتقب ہے تو وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں ہے بلکہ وہ اس کا مخالف ہے تو ان باتوں کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے اور عقید توحید کے تمام مسائل کو بہت باریکی کے ساتھ پڑھنا چاہیے سننا چاہیے سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری بنیاد ہے کسی بھی عمارت کی بنیاد جب مضبوط ہوتی ہے تو عمارت اس پر قائم ہوتی ہے باقی رہتی ہے اور کسیر منزلہ عمارت کی اس پر تعمیر کی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب بنیاد کمزور ہو اور اس پر آپ تعمیر کرتے چلے جائیں تو اس عمارت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب وہ گر جائے اس لئے توحید کے بغیر توحید کی پختگی کے بغیر کوئی بھی عبادت ریادت صدقہ و خیرات کوئی چیز بھی اللہ تعالی کے قابل قبول نہیں اس لئے ہمیں بنیادی طور پر اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا چاہیے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے دوسری بات جو اس حدیث میں کہی گئی ہے وہ ہے وَبِلْإِسْلَامِ دِيْنَا دینِ اسلام کو بحیثیت دین قبول کرنے پر راضی ہونا یہ ایمان کی حلاوت چکھنا ہے ایمان کا مدہ چکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اسلام کی تعریف ملتی ہے اسلام کی ڈیفینیشن ملتی ہے اسلام کا معنی اور مطلب ملتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور اس سلسلے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے اس حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے اسے بہت گہرائی کے ساتھ پڑھنا چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے ایک شخص آیا بلکل اجنبی تھا ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے اور اس کے کپڑوں پر سفر کے بھی نشانات نہیں تھے کہ آدمی دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے تو کچھ نہ کچھ چہرے پر کپڑوں پر نشانات ہوتے ہیں گرد و غبار لگا ہوتا ہے تو ایسا بھی نہیں تھا وہ شخص آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل قریب ہو کر بیٹھ گیا اتنا قریب کہ آپ کے بھٹنوں سے اپنے بھٹنوں کو ملا لیا اور اس نے کچھ سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے کیا سوال کیا یا محمد اخبرنی عنی الاسلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عنی الاسلام مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پانچ وقت کی نماز ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اپنے مال کی زکاة ادا کرو اور جس کے پاس اس سطاعت ہو وہ بیت اللہ کا حج کرے قال صدقتا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا کہ آپ نے سجھ فرمایا آپ نے صحیح فرمایا کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی خود ہی سوال کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے اس کے بعد قال فأخبرنی عنیل ایمان دوسرا سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عنیل ایمان مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے ایمان کیا ہے قَالَ انْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُوبِهِ وَرُسُلِهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف بیان کی کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اس کے رسولوں پر ایمان لانا اس کی کتابوں پر ایمان لانا قیامت کے دن پر ایمان لانا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا اور تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے اس پر ایمان لانا قَالَ صَدَقْتَ اُس شخص نے کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے قَالَ فَا أَخْبِرْنِي عَنِ الْيَحْسَانِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے قَالَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَا اِلَّمْ تَكُنْتَ رَاهُ فَا اِنَّهُ يَرَاكُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس جذبے کے ساتھ کرو اس انداز میں کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ تو جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہم جب اللہ کی عبادت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لئے کھڑے ہو تو ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ کیفیت ہونی چاہیے یعنی آدمی پورے طور پر نماز میں ڈوب جائے نماز میں مستغرق ہو جائے وہ سر سے لے کر پیر تک نماز کے اندر ہو کہ اب میں اپنے مالک کے سامنے ہوں اپنے آقا کے سامنے ہوں اپنے خالق کے سامنے ہوں اپنے رب کے سامنے ہوں میں اس کے سامنے دست بستہ ہاتھ پاندھے ایک غلام کی طرح ایک مجبور کی طرح کھڑا یہ کیفیت انسان کے اندر ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو یہ تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے عبادات کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی تو یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے جب ہم یہ سمجھیں گے نماز میں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ کی نظریں ہمارے اوپر ہیں تو یقیناً ہم خشو اور خضو اختیار کریں گے ہم اتمنان سے نماز پڑھیں گے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لئے نماز پڑھیں گے ہم نماز میں کوئی لایانی کام نہیں کریں گے نماز آدمی پڑھنے کھڑا ہوا اب اس نے ہاتھ باندھ لیے ایک آت سیکن کے بعد دھاڑی کو جانا شروع کر دی کبھی کان کو جانا شروع کر دیا کبھی کچھ اور کام شروع کر دیا بعض لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ پوری پوری رکعات میں وہ یہی مشغلہ رکھتے ہیں کہ ان کا ایک ہاتھ تو سینے پر ہوتا ہے یہ جہاں بھی ہاتھ بانتا ہے آدمی اور دوسرا ہاتھ اس کا دھاڑی پر یا کان پر یا ناک پر یا کئی نہ کئی وہ کسی نے کسی کام میں مشغول لہتا ہے تو یہ نماز ایسی نماز ہے کہ جس میں آدمی کا یہ تصبر ہی نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کی نظروں میں میں ہوں اللہ تعالیٰ مجھ پر نظریں جمائے ہوئے ہیں یہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہو رہی اور اس کی ایک دنیاوی مثال بھی ہم سمجھ لیں کہ آج کل جس انداز میں بازاروں میں دکانوں میں مارکیٹوں میں یہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے اور لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں تو آدمی مہا سیدھا سیدھا چلتا ہے چور بھی ہوشیار رہتا ہے چوری نہیں کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا دیکھ لیا جاؤں گا کیمرے سے میری تصویر نکل آئے گی تو چور بھی وہاں پر ٹھیک ٹھیک چلتا ہے ٹھیک ٹھیک رہتا ہے ہم اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ تو بہت اونچا مقام ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ بہت اونچا مقام ہے بڑی عظیمت کا مقام لیکن اگر یہ پیدا نہ ہو وہاں تک نہ پہنچ سکے انسان تو کم سے کم اتنا تو ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارے اندر خشیت پیدا ہونی چاہیے خشو پیدا ہونا چاہیے اور جب عبادت میں خشو ہوگا خشیت آئے گی تو کامیابی یقینی ہے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَادِهِمْ خَاشِعُونَ یقیناً کامیاب ہوگئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں یقیناً کامیاب ہوگئے وہ لوگ تو ایسی نمازیں مطلوب ہیں اور ایسی ہی نمازیں نماز پڑھنے والوں کو برائی سے روکتی ہیں تو احسان کا معنی یہ بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال وہ سائل کرتا ہے قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی یہ بتائیں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بڑا شاندار ہے اور کیوں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے فرمایا مَا الْمَسْعُولُ عَنْهَا بِعْلَمَ مِنَ السَّاعِلِ سائل جتنا جانتا ہے اس سوال کے بارے میں اتنا ہی میں جانتا ہوں یعنی جتنا علم تمہیں ہے اس سوال کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم قیامت کب آئے گی تمہیں نہیں معلوم قیامت کب آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کیلئر فرمایا بہت صاف انداز میں فرمایا مَا الْمَسْعُولُ عَنْهَا بِعْلَمَ مِنَ السَّاعِلِ اس سوال کے بارے میں سائل جتنا جانتا ہے اتنا ہی مسئول جانتا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے جتنا وہ جانتا ہے جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں اس کے بعد اگلا سوال کرتے ہیں قَالَفْاَخْبِنِّي آنِ اَمَارَاتِهَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے کچھ علامات بتا دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ انتَ لِذَا الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَانْتَ رَلْحُفَاتَ الْعُرَاهَا اَلْعَالَتَ رِعَا اَشْشَا يَتَقَا وَلُونَ فِي الْبُنِيَانِ فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے اور یہ کہ تم ننگے پاؤں اور ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ انچی انچی مارتیں بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ آرائی کر رہے ہیں جب یہ کیفیت دیکھو تو سمجھ لو کہ اب قیامت قریب ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ننگے پاؤں ننگے پیر ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والے جب اونچی اونچی مارتیں بنانے لگیں اور ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کے لیے تم نے اتنی اونچی بنائی ہے تو میں اس سے اور دس فٹ اونچی بناؤں گا جب یہ کیفیت دیکھ لو تو سمجھ لو کہ اب قیامت قریب ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور اس سے پہلے فرمایا انتل ادل امت ربتہا جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے اس جملے کی کئی تفسیریں محتسین نکی ہیں مفسرین نکی ہیں ان میں ایک تفسیر جو اس جملے کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد والدین کی نافرمانی ہے یعنی اولاد اپنی ماں کے ساتھ ملازموں جیسا برتاؤں کریں جب یہ صورت پیدا ہو جائے کہ اولاد اپنی ماں کو اپنی خادمہ سمجھنے لگے ملازمہ کی طرح اس سے سلوک کرنے لگے تو یہ قیامت کی نشانی ہے سمجھ لو کہ اب قیامت قریب ہے آج ایسی صورتحال مسلم گھرانوں میں موجود ہے کہ ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے ماں کو نوکرانی کی طرح سمجھا جاتا ہے اور نوکرانی جیسے سلوک ماں کے ساتھ کیے جاتے ہیں اس کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا ہے انتنید الامتو ربتہا جب لونی اپنی مالکہ کو جنم دے گی تو میرے بھائیو یہ حالات تو آج پیدا ہو رہے ہیں اور یہ حالات آج عرب کی سرزمین میں بھی آپ کو دیکھنے میں ملیں گے پورے جزیرہ عرب میں اوچی اوچی عمارتیں اور کون لوگ بددو لوگ بنا رہے ہیں کسی زمانے میں بددو تھے بکریاں چراتے تھے محتاج تھے غریب تھے آج ان کے پاس دولت ہے مال ہے اور اوچی اوچی عمارتیں بن رہی ہیں یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے تو حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے گئے ان سوالات میں ہمارے مضمون کا ہمارے عنوان کا جواب موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضرت عمر کہتے ہیں جب اس سوالات سوال و جواب مکمل ہو گئے تو سم منطلق فلبستو ملیین وہ تو وہ صاحب تو چلے گئے اور میں اسی کیفیت میں کچھ دیر بیٹھا رہا اسی عالم میں بیٹھا رہا تو سم قال علیہ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ہے عمر کیا تم اس سائل کو جانتے ہو یہ جو آدمی آیا تھا مجھ سے سوالات کی اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے جانتے ہو اس کو قلتو اللہ و رسولہ عالم میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال فہنہو جبریل اتاکم یعلمکم دینکو یہ جبریل تھے فرمایا آپ نے یہ جبریل تھے یہ تمہیں دین سکھانے کے لئے آئے تھے اتاکم یعلمکم دینکم یہ تمہیں تمہارا دین بتانے کے لئے آئے تھے کہ تم جس دین کو تم نے قبول کیا ہے جس دین کے تم حامل ہو وہ دین کیا ہے یہ تمہیں تعلیم دینے آئے تھے تو حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی خدمت میں انسانی صورت میں حاضر ہوئے اور یہ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا کہ وہی اکیلہ ہے اور وہی اکیلہ عبادت کا مستحق ہے کوئی اس کی عبادت میں اس کا شریک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نمازوں کے ادائیگی اسلام ہے صاحبِ نساب کو ذکات کی ادائیگی اسلام ہے رمضان کے روزوں کا رکھنا اسلام ہے صاحبِ استطاعت پر بیت اللہ کہج کرنا اسلام ہے اب کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو اس کا اسلام میں کیا حصہ ہے اس کا اسلام سے کیا لینا دینا آج ہماری آبادی جتنی بڑی ہے سب جاتے ہیں اس ملک میں بھی آبادی کم نہیں ہے لیکن نمازیوں کی دادات کتنی ہے جتنے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ مسجد کے باہر ہوتے ہیں آج یہ صورتحال تو میرے بھائیو اسلام نماز کے بغیر نہیں اسلام رمضان کے روزوں کی ادائیگی کے بغیر نہیں ہے اسلام صاحبِ نصاب ہیں تو زکاة کے بغیر نہیں ہے صاحبِ استطاعت ہیں اور حج ادا نہیں کیا ہے تو اس کے بغیر اسلام نہیں ہے تو اسلام تب ہی ہماری زندگی میں آئے گا جب ہم ان بنیادی فرائض کو ادا کریں ان کے علاوہ بھی اسلامی تعلیمات میں بہت ساری چیزیں ہیں یعنی زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے تعلیم دیئے گئے اسی کے ساتھ تیسری چیز اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ وَبِ مُحَمَّدِ الرَّسُولَىٰ اور وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا اس پر راضی ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر راضی ہونا اس کا کیا معنی ہے خالی یہ کہہ دینا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں کافی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہم پر آئید ہوتے بحیثیت امتی ہمارے اوپر حقوق ہیں اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر نبوت پر ایمان لانا اس عقیدے کے ساتھ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں آخری نبی اور رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا قیامت تک کے لئے آپ کی رسالت ہے اور ساری انسانیت کے لئے آپ کی رسالت ہے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجا گیا تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساری انسانیت کے لیے ساری دنیا کے لیے اس کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنا اور آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اسی طرح انسانوں میں سب سے بڑا مقام آپ کا ہے سب سے بڑا رتبہ آپ کا ہے سب سے بڑی عظمت آپ کی ہے سب سے بڑی شان آپ کی ہے آپ سے بڑی شان والا انسانوں میں کوئی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان میں داخل ہے ایمان کا جز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکونا احبہ الی تم میں کہا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے یعنی اپنے والدین اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہیں جو شخص اپنی اولاد والدین کاروبار مکانات رشتہ داریاں ان سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے تو اسے اللہ کی عذاب کا انتظار کرنا چاہیے قرآن کریم نے بیان کیا ہے قل انکان آباؤکم وابناؤکم ویخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا وطجارت تخشون کسادہا ومساکن تردونہا احب الیکم من اللہ ورسولہی وجہاد فی سبیلہ فتربسو حتی اعتی اللہ بی امرہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے خاندان والے تمہاری تجارت جس میں تمہیں گھاٹے کا خطرہ لگا رہتا ہے تمہارے وہ مکانات جنہیں بنا کر تم خوش اور راضی رہتے ہو احب الیکم من اللہ ورسولہی وجہاد فی سبیلی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں زیادہ پسند ہیں زیادہ محبوب ہیں تو فَتَرَبْ بَسُوْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأْمْرِهِ اللہ کی عذاب کا انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو اس لئے میرے بھائیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے راضی ہونے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے اور محبت کا تقاضہ یہ ہے محبت کی دلیل یہ ہے محبت کی علامت یہ ہے کہ تمام امور میں آپ کی اتباہ اور پیربی کی جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے رحمت کے مستحق اسی وقت ہم بنیں گے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے آپ کی فرما برداری کریں گے تمام چھوٹے بڑے امور میں تمام معاملات میں اور اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بڑھیں اتباہ سنت کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھنا اور جاننے کی ضرورت ہے ایک دو مثالیں مثالوں سے آپ سمجھ لیجئے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ تیبہ میں ہیں مسجد نبوی کے مدرس ہیں عظیم محدث ہیں فقی ہیں بے شمار لوگ ان کے شاگرد ہیں مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے ہیں ایک شخص آیا سوال کیا اس نے کہ میرا ارادہ عمرہ کرنے کا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ قبر نبوی کے پاس سے احرام باندھو میری دلی تمنا ہے دلی خواہش ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں مدینہ والوں کی جو میکات ہے ازو الحلیفہ وہاں سے تم احرام باندھو اس نے کہا میرا دل چاہتا ہے آج کل ہمارا بھی تو یہ بڑا مسئلہ ہے بہت سارے کاموں کے لئے ہمارا دل چاہتا ہے ہماری طبیت چاہتی ہے ہماری سوچ ہوتی ہے مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے میں ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں ایسا کروں گا تو لوگ تعریف کریں گے اس طرح کی بہت ساری وساویس ہمارے ذہنوں میں ہوتے اور ہم لوگ بھی اپنے دل کی خوشی کے لئے بہت سارے کام کر جاتے نہیں دیکھتے کہ سنت میں یہ ہے کہ نہیں یہ کام شریعت کے خلاف ہے کہ موافق ہے نہیں اس کی پروہ نہیں ہوتی تو وعد بھی کہتا ہے کہ میں میرا دل چاہتا میری دلی خواہش ہے کہ میں احرام یہاں سے بعد ہو قبر نبی کے پاس امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کے اسرار پر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اللہ اکبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنو اور آیت میں ہم سب کے لئے بڑا سبق ہے ہم لوگ جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور اس کے لئے اپنی عمر دراز کا انتظار کرتے ہیں ابھی تو جوانی ہیں ابھی تو بہت عمر پڑی ہے بڑی زندگی ہے کر لیں گے اور سوچ لیں گے اور سمجھ لیں گے بہت ساری چیزیں شیطان نے ہمارے دل میں وساویس پیدا کر دی ہے امام مالک قرآن مجید کی آیت سناتے ہیں اس ساتھ میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ انتصیبہم فتنہ او یصیبہم عذابن علیم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنو جس میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی طریقے کی مخالفت کرتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ انتصیبہم فتنہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بڑے بڑی آزمائش میں مقتلع کر دی ہے جائیں او عذابن علیم یا سخترین عذاب میں کھیر لیے جائے ہم سب کو اللہ کی پناہ ماننی چاہیے آج جو امت پر بے شمار مسائب ہیں ان کا ایک بڑا سبب ہے سنتِ نبی کو چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے عراض کرنا مو موڑ لینا اور اپنے اپنی مرضی چلانا اپنی دلی خواہشات کو پورا کرنا یہ آج ہمارا ایک طریقہ بن گیا ہے اور جس کے نتیجے میں آج ہم بہت ساری مصیبت کا شکار ہیں بہت سارے مسائب کا شکار ہیں ہم آج تمام امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرمی کر لیں تو یقیناً تمام مسائب سے نجات مل جائے گی ظالم حکمرانوں سے نجات مل جائے گی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں ایک تو معاملات میں نہیں جندگی کے تمام امور میں چھوٹے بڑے تمام مسائل میں نبی علیہ السلام کی پیرمی کریں تو تمام مسائل میں اس کا حل ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کر سنایا حالانکہ بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے احرام بادنے کا خواہش مند تھا لیکن سنت کے خلاف ہوتا انہوں نے کہا نہیں سنت یہ ہے کہ ذو الحلیفہ سے نبی علیہ السلام نے احرام بادا میں اسے احرام بادا اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث کی کتابوں میں امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مشہور صحابی ہے بیت اللہ کا تواف کر رہے بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے چاروں کونوں کو ہتھ لگا دے تھے جبکہ سنت یہ ہے کہ حجرِ اسود کا استلام کیا جائے گا یعنی اس کو ہتھ لگائیں یا بوسہ دیں گے یا اشارہ کریں اور اگر موقع مل جائے گا تو رکنے امانی کو ہتھ لگا دیں اس سے پہلے جو کونہ بس اتنا ہے بیت اللہ کے کسی بھی حصے کو نہیں چھوے گے یہ سنت نہیں ہے تواف کے دوران حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم صحابی ہیں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں عمر ان کی کم تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی اور وہ دعا اللہ نے قبول کی ان کے حرم میں اور ایسی دعا تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ اسلام کے بڑے عالم بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی دولت اور مال کی دعا نہیں دی تھی فرمایا اے لا ابن عباس کو اللہم فقیہو فی الدین وعلیمہو التعویل ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علمتہ فرما دے اور دین کی سمجھتہ فرما دے یہ دعا حضرت عبداللہ ابن عباس کو دی تھی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ ان کی عمر کم تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی انہیں اپنے پاس پٹھاتے تھے مجالیس میں ان سے مشورہ کرتے تھے یہ اہل علم کا احترام تھا صحابہ اکرام کے درمیان تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ٹوکا ان کو اور کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بیتاللہ کی کسی حصے کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں ایک عقلی بات تھی جس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں تھی سنت سے کوئی دلیل نہیں تھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ معاویہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا مسلمانوں تمہارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ نبی کی زندگی آئیڈیل ہے تمہارے لئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کے دوران خانِ کعبہ کے چاروں رکنوں کا استلام نہیں کیا حجرِ اسود کا استلام کیا ہے رکنِ یمانی کا استلام کیا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لئے بہترین نمونہ تو یہ آیت پڑھ کر استدلال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے عصوہ حسنہ کو بیان کی تو یہ ہے سنت کی اتباہ کا مفہوم اتباہ سنت کا مانا کہ تمام امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرے بھی کی جائے جو کام آپ نے نہیں کیے انہیں دین کا حصہ نہیں بنایا ہم بھی ان کو دین کا حصہ نہ بنائیں جو کام آپ نے کیے دین کا حصہ بنایا ہم بھی ان کو دین کا حصہ سمجھیں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا قطام الایمان مر رضی باللہ ربوں و بالاسلام دین و بمحمد الرسول اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا یہی تین سوالات ہیں جو قبر میں کیے جائیں گے اور جب ان سوالوں کا جواب کوئی آدمی صحیح طور پر دے دے گا صحیح طور پر دے دے گا تو فرشتہ ایک سوال اور کرے گا جو زمنی سوال تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں تم نے جو صحیح صحیح جواب دیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں تو مومن بندہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا اللہ اکبر قرآن پڑھا تھا اللہ کی کتاب کو مطالعہ کیا تھا تو مجھے یہ باتیں معلوم ہوئیں تو اس لئے میرے بھائیو یہی زندگی ہے ہم لوگوں کے پاس جس میں عمل کرنے کا موقع ہے ہمارے لئے وقت ہے ہمارے لئے یہ اسلامی ہجری سن کا آخری ایام ہیں دلہجہ کا آخری وقت ہے دلہجہ جا رہا آج اٹھائیس تاریخ ہے اب دو دن کے بعد نیا سال لگ جائے گا ہم سب کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا محاسبہ کرنا چاہیے ہم سب کو کہ جو سال گزرا ہے وہ کیسا گزرا ہماری دینی حالت کیا رہی ہے اقتصادی حالت کیا رہی ہے کیا صورت حال ہماری رہی ہے جائدہ لینا چاہیے تو اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے برائیوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی شرک سے بچائے بدعات سے بچائے خرافات سے بچائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین واستغفروه انہو کان غفارا